بسم اللہ الرحمن الرحیم سقیفہ سقیفہ مکہ والوں کی جگہ کا نام نہیں ہے اور یہ ظلم ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کے جوانوں پر ہم تو اپنے ممبر سے لوگوں کو نالج دیتے ہیں تاریخ حسری بتاتے ہیں آپ کسی مسجد میں کسی جگہ سے آپ کسی بیچارے اہل سنت کے جوان کو پکڑی اور پوچھئے سقیفہ کیا ہے کہہ مجھے نہیں پتا علم کے دشمن ہیں ان کو پتا ہے اگر ہم نے اس کو نالج دی پھر یہ ایک محمد علی انجنئر اور مرزا نے کیا کیا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ یوٹیوب کا چینل کھول رکھا ہے ملین سولور کیوں ہیں اس کا مطلب عوام علم کی طالبہ ہیں مفتی نہیں چاہتا اسے بدا جلے ہیں مولوی نہیں چاہتا کیوں کیونکہ اس کا اپنا دربار اس کی اپنی بازار خراب ہو جائے گی سقیفہ ایک ایسی جگہ ہے جو مقام تھا بے ٹھک تھی سقیفہ ایک بے ٹھک ہے جس کو کہتے ہیں سائبان ایک ایسی بے ٹھک تھی مہاجرین کی نہیں انسار کی مکہ والے تھے مہاجرین مدینے والے تھے انسار یہ ان کی بے ٹھک تھی جس طرح یہاں کی انجمن وہاں کی انجمن وہاں کی انجمن کراچی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو بے ٹھکیں ہوتی ہیں اب نیکسٹ لیڈر کون ہوگا نیکسٹ لہبر کون ہوگا تو انہوں نے بے ٹھک لگائی رسول خدا بیمار ہیں اور رسول کا انتقال ہو گیا روز بٹھاتے تھے ان کو یہ خوف تھا کہ ہمارے اوپر قریش میں سے کوئی مسلط نہ ہو جائے تو انہوں نے بے ٹھک لگائی جس بے ٹھک میں دو لوگ تھے امید ابن عزید جو رہبر تھے دو قبیلے تھے اوس و خزرج اوس کے جو رہبر تھے وہ امید ابن عزید خزرج کے جو رہبر تھے وہ سعد ابن عبادہ جیسے جناب عمر جناب اباباکر وہ جناب ابو عبادہ جررح تین رسول کے صحابی ان کو پتا چلا کہ انہوں نے سخیفے میں ایک بیٹھک لگائی ہے اور اگر ہم نے دیر کی تو یہ کسی کو خلیفہ بنا دیں گے تو بقول ان کے کہ امت میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو یہ جلدی سے وہاں پہنچیں یعنی رسول کا انتقال ہوا علی دفن و کفن میں مشغول ہیں امت میں یہ جھگڑا آئے کہ رسول چلے گئے ہیں اب کون ہمارے اوپر حاکم ہو جائے گا وہ عرب کا معاشرہ جو قبیلوں میں جو عشیروں میں بٹا ہوا تھا مختلف قبیلوں میں یعنی آپ کو یہ نہیں پتا ایک اونٹ پر ستر ستر سال یہ لوگ لڑتے تھے اتنے جاہل تھے اب دو قبیلوں کے لوگ بیٹھے ہوئے جناب عمر فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا سقیفے کی طرف کن تو اذورو فی نفسی میں اپنے اندر سوچ رہا تھا کہ جب سقیفے میں جاؤں گا یہ لوگ ایک رہبر بنا رہے ہیں تو میں ایک نقشہ بنا رہا تھا کہ وہاں جا کے قریش میں سے ہم کسی کو خلیفہ بنا دیں سوچ ہی رہا تھا لیکن جب وہاں پہنچا تو جناب عبا بکر نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا یہ پھر وہی بات کہ جناب عمر شورٹ ایمپر والے تھے بہت جلدی غصے مائے جاتے تھے کہ یہاں پہ غصہ ہمارا کارامد نہیں ہوگا اور وہ جیسے انسار میں داخل ہوئے جناب عبا بکر نے انسار کی تعریف ہی کرنا شروع کر دی کہ تم انسار وہ جنہوں نے رسول کو پناہ دی سوری بقرہ تمہاری فضیلت میں اتری قصیدیں پڑنا شروع کی تب ہی معصوم فرماتے ہیں جو تعریف کرے اس سے ڈرو تیرے نفس کا سب سے پہلا دشمن یہ جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے اتنی تعریفیں کہ انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہمارے لیے آئے ہیں یہ تو ہماری مدد کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا رسول خدا دنیا سے جا چکے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ خلیفے کا انتخاب کرنا چاہتے ہو لیکن تم لوگ یہ جانتے ہو اب یہاں دین اسلام کی بات نہیں ہو رہی جناب عبا بکر یہ جملہ جاری کر دی فرماتے ہیں اعراب میں آج تک قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا یہ نہیں کا اسلام میں یہ نہیں کا قرآن میں عراب میں اگر کوئی خلیفہ بنا ہے وہ قریش سے بنائے تو لہٰذا خلیفہ قریش سے بنے گا یہاں پہ انسار نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے اوپر خلافت کرو مدینہ کا ایک خلیفہ ہوگا مکہ کا ایک خلیفہ ہوگا یہاں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر انسار یہ جملہ نہ کہتے تو علی خلیفہ بن جاتے خصور انسار کا تھا کہ بہتر دن نہیں گزرے تھے علی کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت کی تھی مرد خاتون نے علی کے ہاتھوں پہ بیعت کی بہتر دن رسول کو نہیں گزرے تھے لیکن بھول گئے اپنے قبیلے کے تعصب میں کیونکہ علی بھی آئیں گے تو علی کہاں سے ہوں گے قرآش سے ہوں گے علی انسار سے تو نہیں ہیں کہ منہ امیر منکم امیر اب یہ جملہ کہنا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کوئی علمی بحث چل رہی ہوتے اور اس میں ایسا جملہ کہہ دیتے ہو جو فضول جملہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے آپ گیند اگلے کی گراؤنڈ میں ڈال دیتے ہو یہ کہنا تھا جناب اب آبکر نے کہا یہ تو فس گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں دو حاکم ہوں حاکم ایک ہوتا ہے یہ عقل کے خلاف آئے لو کانا فی اما آلیت اللہ اگر خدا بھی دو ہوں تو کائنات نہیں چلتی عرب میں دو حاکم کیسے ہو سکتے ہیں کہ میرے پاس نبی کی حدیث آئے خلفائی من قریش میرے خلفاء قریش سے ہوں گے اور صحیح حدیث بھی پڑھ رہے تھے لیکن وہ نہیں پڑھا اسنا عشر خلیفہ اسنا عشر نقیبہ بارہ خلیفے ہوں گے بارہ نقیب ہوں گے سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے یہ نہیں پڑھا کہ کل ہم ان قریش سارے قریش سے ہوں گے سب نے سنی ہوئی تھی چھپ ہو گئے کہ خلیفہ تو قریش سے ہوگا یہاں جنابِ ابا بکر نے کہا کہ عمر میرے سامنے ہائیں اب عبید جررح میرے سامنے ہائیں میں ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں یہاں جنابِ عمر آگے بڑھے انہوں نے کہا نہیں آپ عمر میں بڑھے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی ہے پہلے سے سب کچھ دے تھا آگے بڑھے اور انہوں نے جنابِ ابا بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی یہاں میرے چھٹے امام فرماتے ہیں فرماتے ہیں اب بھی اگر انسار بیعت نہ کرتے تب بھی کوئی خلیفہ نہ بنتا اصل قصور تھا انسار کا کمولا وہ کیسے فرمایا ایک نفس کی بیماری نے امت کو بہتر ٹکڑوں میں بدل دیا کمولا کون سی نفس کی بھی فرمایا حسد نفا کی سب سے بڑی صفت جو ہے چار صفات میں سے ایک صفت حسد ہے کمولا کس کا حسد فرمایا عوس و خجرز کا آپس میں جو حسد تھا خزرج کا ریس تھا سعد بن عباد عوس کا جو ہیڑ تھا عمید بن عزید کہ یہ اس سے جلتا تھا اس نے کہا اگر میں نے بیعت نہیں کی اور اگر اس نے بیعت کر لی تو وہ مدینہ کا ریس اس کو بنا دے گا لہٰذا میں پیچھے رہ جاؤں گا تو اس نے سب سے آگے بڑھ کے کہا پہلے بیعت میں کر دیتا ہوں تاکہ وہ قبیلہ پیچھے رہ جائے صرف اس قبیلے کو مات دینے کے لیے یہ آگے بڑھا اور اس نے جناب ابا بکر کے ہاتھوں بیعت کر دی اور جیسے بیعت کی اب پورا گیم حضرت عمر کے ہاتھ میں آگیا انہوں نے فورا کہا دی خلیفت رسول اللہ اور سعد ابن عبادہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آگیا جھگڑا ہو گیا وہاں پہ کہ بس خلیفہ ہو گیا ایک قبیلے نے ہمارے ساتھ بیعت کر لی اب جو نہیں کرے گا زور کا تلوار دھوز کا تلوار ایک مرتبہ باہر نکلے اور ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور گلیوں سے گزرے روڈوں سے گزرے کہا اللہ خلیفت اللہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے با یہ خلیفت اللہ سبعور اللہ کے خلیفے کی رسول کے خلیفے کی کیا کرو بیعت کرو اب میں مام فرماتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اعراب بادیا نشینوں کو جمع کیا جو نہ اسلام جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے مولا علی کو خبر پہنچی جناب زبیر کو پتا چلا جناب عبازر کو پتا چلا اور علی نے جناب عبا بکر کو بلایا تھا اور پیغام دیا تھا سی بخاری میں کہ آنا تو اکیلے آنا عمر کو ساتھ لے کر نہیں آنا کیوں پتا تھا یہ فوراں غصے میں آ جاتا ہے کہ میرے پاس آنا تو اکیلے آنا آئے اور حضرت علی نے کہا کہ میں جنازے میں مشغول تھا دفن و کفن میں مشغول تھا نبی کا کفن خوشک تو ہونے دیتے اتنی جلدی بھلا کیا تھی خلیفہ چننے کی فرمائے سن کے جناب عبا بکر روئے تھے یہ کلپ ہی موجود ہے محمد علی مرزا کا اس پر کمپلیٹ کلپ موجود ہے حوالے جات کے ساتھ تو ایک حسد کی صفت نے پوری گیم کو کہاں سے کہاں بدل لیا ایک مال کی محبت انسان کو قاتلے علی منا دیتی ہے موسیقی موسیقی